بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اس ٹھم ایران میں ہوں اور ایران میں میرے دو ماہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں دنکی لگا کے آیا تھا تو آج سے دو مہینے پہلے تو میں نے آگے ترکی جانا تھا تو کافی بندوں نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھ جاؤ تو میں نے خود بھی ویڈیوز بغیرہ دیکھیں تھی کہ کس طرح راستے میں کیا کیا ہوتا ہے تو پھر بھی سکون نہیں آیا تو فسی بھائی کے ساتھ بھی رابطے میں تھا تو فسی بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو ویزا پلائی کروا ہو اور لیگل جاؤ لیکن مجھ سے ویٹ نہیں ہوا کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھی میری تو مجھ سے ویٹ نہیں ہوا تو میں نے ایجینٹس کے ساتھ رابطہ کیا تو ایجینٹوں نے مجھے راستے دکھائے ایک راستہ ہے کوئٹا کا ایک ہوتا ہے گوادر سے یا جیونی بارڈر سے بائیسی لے کے آتے ہیں تو میں نے جیونی والی سائٹ سے سفر کیا ہے سمندر کے ذریعے بوٹ پہ تو وہاں سے پھر میں کے پی کے کا رہنے والا ہوں میں کے پی کے سے پھر کراچی آیا کراچی سے پھر میں جیونی آیا جیونی آیا تو وہاں سے پھر آگے سفر تھا ڈنکی کا تو ڈنکی بوٹ پہ بیٹھے تو ایجنٹ کہہ رہا تھا کہ سرجیوں میں سمندر ٹھنڈا ہوتا ہے لہریں نہیں ہوتی سکون سے بندہ چلا جاتا ہے بس وہ بھکواس کری جا رہا تھا اور ہم لوگ اس کی باتوں میں آگے بوٹ پہ بیٹھے تو بس راستے میں کافی مشکلیں تھیں بوٹ اتنا اوپر جا رہی تھی لہروں سے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچیں گے نہیں بچیں گے ہر دفعہ الٹی ہوتے ہوتے بچتی تھی تو راستے میں ایک دو بوٹ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جو الٹی ہوئی پڑی تھی سمان ان لوگوں کا با ادھر ہی پانی میں تیر رہا تھا تو وہ سفر ہم لوگوں نے پانچ چھ گھنٹے کا کیا اور ہم لوگ ایران میں انٹر ہوئے ایران میں آگے پھر ایجنٹس نے اٹھایا ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں سیف ملے گئے سیف سے پھر دو دن کے بعد ہمیں آگے نکالا تو ہمیں اس طرح ہی پوسٹوں پہ پیدل چلا چلا کر تو تیران لے کے جانا تھا ان لوگوں نے تو ہمیں تقریباً تیران تک وہاں سے اٹھائیس گھنٹے کا سفر تھا تو ہمیں وہ لے کر گئے ہم لوگ تقریباً چالیس اکتالیس گھنٹوں میں پہنچے جس میں سے آٹھ دس گھنٹے ہم لوگ پیدل چلے تھے تو تیران پہنچے تو اس طرح تیران پہنچے تیران سے پھر ایک دن کا سٹے تھا وہاں سے ہم لوگوں نے پانی وغیرہ لیا اور خوشکمیوے لیے خجوریں وغیرہ لی ایجنڈ نے لا کے دیں پیسے دی اس کو پھر وہاں سے آگے جانا تھا آگے جب ہم لوگ نکلے تو ٹیکسی کی گیم تھی تو اس میں ٹیکسی میں بٹھا کر لے گئے تو ایک ٹیکسی میں چودہ چودہ پندرہ پندرہ ٹھرہ ٹھرہ بندے وہ بٹھا رہے تھے ٹیکیوں میں بھی اور سیٹوں میں بھی بس جوڑ جاڑ کے بیٹھو تو وہاں سے جب تقریباً دو دن کا سفر تو تھا ہی حرام سے تو وہاں سفر کیا تو تنگ ہوئے بڑا بس پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راستے میں پوسٹیں آتی تھی بڑی زلالت ہے تو وہاں سے ہم لوگ جب آگے پہنچے بارڈر کے نزدیک تو وہاں سے ہمیں پیدل چلنا تھا تو وہاں سے آگے ہم لوگ انہیں پیدل سٹارٹ کر لیا تو ابھی تو برف پاری ہے وہاں پہ تو جب برف پاری نہیں ہوتی تو تب چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے پیدل چلو تو تب وہ آدھی پاڑی کراس ہوتی ہے تو ہم لوگ انہیں برف میں چلنا سٹارٹ کر دیا تو آگے جیسے ہی ہمارا سفر گزرتا رہا وہ سٹارٹ میں تو اتنا محسوس نہیں ہوا جیسے ہی انٹر ہوئے ہم لوگ